دوسرے جانب امریکہ اور چین کے درمیان کرونا ویکسین کی دور جاری ہے اور امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے آئیدہ ماں کرونا ویکسین کی تیاری کا دعویٰ کر دیا امریکہ کے صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا ویکسین ایک ماہ میں دستیاب ہو سکتی ہے پین سلویلینا میں اپنے حامیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ تین سے چار ہفتے میں کرونا ویکسین حاصل ہو جائے گی تاہم اپنے خطاب میں امریکی صدر نے کرونا وبا کے اسخد خاتمے کا دعویٰ ایک بار پھر دور آیا قبل حضی امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ کرونا ویکسین چار سے آٹھ ہفتے میں دستیاب ہوگی اس سے قبل امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ یہ الزام بھی آئید کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور کرونا کے خلاف ویکسین لانے نہیں دے رہا دوسری جانب گزش تروز چین کے عالی طبی اہددار نے کرونا ویکسین کی تیاری کے حوالے پہلی بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ کرونا ویکسین نومبر تک تیار ہو جائے گی چائنہ سینٹر فور ڈیززز اینڈ کنٹرول اینڈ پروینٹنشن کے شعبے بائیو سیفٹی کے سربراہ ویوی گیوزین کا کہنا تھا کہ اس وقت چین میں ٹرائل کے آخری ملہر سے گزرنے والی چار میں سے ایک ویکسین استعمال کے لیے سردیوں کے مہینے میں تیار ہو جائے گی